You are trying to lose weight آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس بات کا یہ confirmation ہے کہ آپ weight lose کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کو بڑی جگہوں سے کوشش کرنے کے بعد جب آپ کو result نہیں ملا یا repeated یا fail ہوئے ہیں so you are trying to do things differently اور میں آپ کو اس بات پر appreciate کرنا چاہوں گا because fact of the matter is بہت سے لوگ ایک ہی چیز کو بار بار repeat کرتے جاتے ہیں وہی طریقے کا repeat کرتے جاتے ہیں اور ان کو اسی طریقے کا سے جب failure ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو failure قرار دے کے اپنے آپ کو failure attack کر کے وہی جیز repeat کرتے جاتے ہیں it's a silly approach وہ آئنسٹین کی ایک ایک بڑا مشہور quote ہے the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting a different result میری بات آپ کو سمجھ میں آرہی ہوئے گی آج جو میں بات آپ سے مٹاپی کیا weight gain کی کرنے جا رہا ہوں that is called overeating زیادہ کھانا اپنی need سے زیادہ کھانا ایک مٹاپی کی بہت بڑی وجہ ہے اور overeating کی جو roots ہیں جو اس کی bases ہیں وہ اس بات میں پائی جاتی ہے کہ ہمیں شاید اتنی بھوک لگی نہیں ہوئی تھی جتنا ہم نے کھا لیا اور اس definition کو اس explanation کو simply کہا جاتا ہے overeating یا emotional eating they are both the same things emotional eating اس کو آپ cravings بھی کہ سکتے ہیں اس کو آپ overeating بھی کہ سکتے ہیں بہت سے لوگ time دیکھ کے یا کوئی ایسا stressful episode ہوا یا کوئی دماغ میں کوئی ایسی بات آئی ان چیزوں کے سوچنے پہ ان triggers کے ہونے سے وہ ان کو کھانے کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں because they find satisfaction a lot of people find satisfaction in food ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری fitness industry ہے جو weight loss industry ہے اس نے emotions کا link weight loss کے ساتھ نہیں بنایا حالکہ بنانا چاہیے تھا میں اپنے جو program ہے ہمارا fast metabolism program اس کے اندر لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ آپ نے hunger کو بھوک کو دو طرح کی بھوک میں تقسیم کرنا ہے ایک ہے real hunger جو پیٹ پہ فیل ہوتی ہے جو روزوں میں جس کا پتہ لگتا ہے کہ پیٹ میں مرہوڑ پڑ رہے ہیں تو وہ actual hunger ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ body کھانا مانگ رہی ہے body food مانگ رہی ہے body energy مانگ رہی ہے that is real hunger when your body is telling you that you need to eat the other type of hunger which is most common جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے time دیکھ کے ایک بچ گیا دو بچ گیا کھانا کھانا ہے یا کوئی ایسا معملا ہویا ہے آپ چر رہے ہیں تھوڑے سے nuts کھا رہے ہیں چلتے پھٹتے لیکن آپ connect نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ساتھ کہ واقعی مجھے بھوک لگی بھی کہ نہیں وہ بھوک یہاں پہ لگی بھی ہوتی ہے اور ہم extra calories لے لیتے ہیں اس کا disadvantage یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی کے اندر fuel اور calories اور energy پڑی بھی ہے تو اگر آپ اور energy اور fuel اور calories کی انٹیک کریں گے تو result کیا ہوئے گا you know my point right so weight gain کی بہت بڑی وجہ آپ کے emotions ہے ہمارے emotions اور emotions کا بند رہنا emotions کا suppressed ہونا یہ ایک بہت بڑی overeating کی وجہ ہے so the point I'm trying to make is unfortunately which the fitness industry is not recognizing is that emotions are to be taken into consideration if you want to lose weight you will have to underline and recognize your emotions from an hour to hour basis literally I try to do that as well and I would recommend to you the same because ہوتا کہ دن کے اندر episodes اور circumstances change ہو رہے ہیں events سارے تو they trigger all kinds of thoughts and all kinds of emotions تو ان چیزوں کو جب ہم mindfully process کریں گے ان کے mindful processing سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح کی emotions feel کر رہے ہیں positive emotions feel کر رہے ہیں یا negative emotions feel کر رہے ہیں اس basis کے اوپر جب ہم recognize کر لیں کہ ہم ایک emotional outburst ہو رہا ہے تو اس process کے اندر ہی ہمیں overeating کا حل ملے گا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ emotions کو bottled up رکھنا ایک overeating کی بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو suppressed کر رہے ہیں emotionally suppressed کر رہے ہیں اس کی کوئی outlet نہیں ہے وہ اپنے emotions کو express نہیں کر پا رہا تو یہ جو pressure اندر بیڈ ہو رہا ہے this is leading to not only stress but also literally a whirlpool of emotions تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ exercise کے اپر اتنا آپ کا focus ہے جن کون سا ہے کتنی exercise diet consuming fats and proteins جہاں پہ ان چیزوں کو focus کر رہے ہیں وہاں پہ emotions کو neglect مت کیجئے جب جب آپ emotions کو neglect کرتے ہیں آپ کا جتنا مرضی بھی healthy diet ہو جتنی مرضی بھی اچھی exercise ہو you end up overeating اور overeating کے بعد guilt trips آتے ہیں guilt trips کہ میں نے کیوں کھا لیا اور انسان جب guilt trips میں آتا ہے تو سارا program جتنی بھی مہنت کی ہوتی سارا کچھرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے typically ڈائیٹرز کے ساتھ میں نے 20 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوشش کی اور emotions کی وجہ سے یا اس diet کی وجہ سے یا کوئی اور بجا ہوئے گی اس کی ویسے ایسا معاملہ ہو کہ آپ نے کھانے میں اپنا سکون پھایا تو آپ نے overeating کی یا غلط food choices کی اس سے guilt آیا اور guilt سے انسان نے جو تمام محنت تھی ہوئی سمجھا کہ ساری محنت پر پانی پھر گیا اب مجھے program کو کوئی فائزہ نہیں انسان پھر آپ کو failure tag کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ پھر ایک spiral ہے جس سے آپ emotionally اور mentally نیچے گرتے جاتے ہیں so the purpose of this video is to tell you that emotions are linked with your weight unfortunately اس کی کوئی pill نہیں ہے اس کی کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں یا آپ ڈاکٹر کے پاتھ ہے this is something that you will have to do on your own and it's very simple like i said all we have to do is become mindful of our emotions literally on an hour to hour basis if کوئی بھی معملا ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ emotions کیا کر رہے ہیں اور جب negative emotions ہیں یا outburst رہے ہیں تو always take a step back take a couple of deep breaths and see how you going to react to that stimulus or that trigger یہ چھوٹی سی practice کرنے سی آپ کو دیکھیں ہوئے کہ over a period of time آپ emotional control بہتر ہو جائے and that would lead to less emotional eating اور اس کو اور فائدہ بھی ہوئے کہ جب آپ اپنا بھوک کو سیپریٹ کر لیں کہ پیٹ والی بھوک مجھے نہیں لگ رہی مجھے دماغ کی بھوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ emotional problem ہے اور and that emotion اور those emotions are asking for my attention hope this video helps you have a good day Allah حافظ